بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حضور امان میں رکھیں موسیٰ مہین آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہوالہ کتاب عزمدہ وظائف سکھ ریلو اجنوں کا حل صفحہ نمبر تیرہ پر موجود ہے آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں موسیٰ مہین بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے بہت لوگوں نے آزمائیا آپ بھی اس کو ایک دفعہ ضرورت میں اس قرآنی دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی رزق اتا فرماتے ہیں خیر و برکت اتا فرماتے ہیں جہاں کہیں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو مایوسی اور ناومیدی کی اتھا گہائی میں گھرے شخص پر سے پرشانی دور ہو جاتی رمضان شریف میں افطاری کے وقت پڑھنا رزق کی دروازے کھول دیتا ہے اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو پڑھ کس طرح پڑھنا ہے اور اس کو کتی تعداد میں پڑھنا ہے یہ جاننے کے لئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف محضر سامائی میری بہن سکھر سے لکھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فرج نہیں تھی گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم بہت پرشان ہوتے تھے ایک دفعہ اب کے لئے رسالے میں ہم نے سور مہادہ کا ایک عمل پڑھا اور ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دی اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا ہمارے گھر بہت بڑا فرج آ گیا اور ہم نے ساتھی جنریٹر کی دعا کی تو کوئی دنوں بعد ہمیں جنریٹر بھی مل گیا ہمیں تو امید ہی نہیں تھی یہ صرف سور مہادہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کی بدولت ہوا ہے ہمارا کاربار ٹھپ تھا صرف اسی آیت کی بدولت ہمارا کاربار چمک اٹھا میرے بچے تعلیمی میدان میں آگے بڑھے جب یہ وظیفہ ملا تو زندگی آسان ہو گئی اداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں اور سور مہادہ کی ایک سو چودہ نمبر آیت کو گیرہ مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماریں اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ دل ہی دل میں دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی اور موزہ سامائین رمضان المبارک میں افتاری کے ٹائم پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اردیت کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ